ناظرین کنسپٹ شیفت ریمیڈیز میں آپ کو خوش آمدید اور جس ریمیڈی کے بارے میں آپ سے بات ہوگی وہ نرسنگ مدرز یعنی دودھ پلانے والی ماہوں میں دودھ کی کمی کی تعدہ بار کے مطلق ہے دودھ کی کمی کی وجہات میں خون کا کم ہو جانا یعنی کہ ہیموگلومن کا خون میں کم ہونا پستانوں کی قوت جازبہ کا کم ہونا مریضہ کا غصہ اور رنج و غم میں مستقل رہنا لبی بیماری میں مبتلا رہنا اور عام جسمانی کمزوری اس مرض کے اسواب ہیں ناظرین دودھ کی کمی عموماً خواتین میں متوازن خوراک کا نہ لینا اور پستانوں کی صحیح مشنوہ کا نہ ہونا اور پستانوں میں فیٹی تیشو کا زیادہ ہو جانا اس کی وجہات میں شامل ہے آج کی جو ہماری ریمیڈی ہے اس میں ستاور پچیس گرام بنولا کی گریہ پچیس گرام اور شکر پچاس گرام ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ستاور بنولا کی گریہ اور شکر کو ہم نے اکٹھا تیس لینا ہے اور بنولا کی گریہوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ بنولا کی گریہ جب آپ نے لینی ہے تو ساف ستھا بنولا لینا ہے آپ نے اور کوشش کریں کہ اس بنولے سے آپ گریہیں نکال لیں کیونکہ اس کو فنگس نہ لگی ہو ساف ستھا ہو پھر آپ ان کو پیس لیں ابھی ہم آپ کے سامنے ان کو پیس لیں اس کا پاورڈ رکھاتے ہیں اس کے پاورڈ رکھیں ہم ستاور ڈالیں گے پھر بنولا کی گریہیں ڈالیں گے اور ساتھ ہیں اس میں شکر ڈالیں گے کوشش کریں کہ آپ ستاور ڈالت سخت ہوتا ہے اس کو آپ الہرہ سے پہلے گرینٹ کارلیجی آبن دستے میں گرینٹ کارلیجی آپ کو پیس لیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کو استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دس گرام تقریباً چھوٹی چمچی ایک کپ دودھ کے ساتھ صبح اور ایک کپ دودھ کے ساتھ شام میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ من ہوگا اس کا مزید اچھے شرس خجات کے لیے ہمارے جنرل کنسیپٹ ہیلتھ ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا ناگو بھیے بہت شکریہ جو پکا ہوا سکتے ہیں